بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایکو بیوز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے میں ہوں نور ملک میں آج آپ کیلئے لے کر آئی ہوں شلٹ کے گلے پر ایک خوبصور دزائن بنانے کا طریقہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں چلے اب ہم ڈزائن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے معلوم گی چیپی جس کی لمبائی ہوگی تقریباً ساڑھے پندرہ انچ اور اس کی چڑھائی رکھیں گے ہم 1.5 انچ اور ساتھ ہی ہم دو چیپی کے پیس اور لیں گے ایک کی لمبائی ہوگی ساڑھے چھ انچ اور اس کی لمبائی چڑھائی ہوگی 2.5 انچ اور تیسرے پیس کی لمبائی ہوگی 7 انچ چڑھائی اس کی بھی 2.5 انچ ہی ہوگی اب ہم ایک کپڑے کا پیس لیں گے اس کے اوپر ہم ان کو اٹیچ کریں گے اپنے چیپی کے پیسیز کو دیکھیں جہاں اسے اٹیج کرنے کے بعد ہم ملتے ہیں یہ ہمارے تینے پیسیز اٹیج ہو چکے ہیں اب ہم اسے سلائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے لوں گی میں ایک کمیز جس کے کندے کی لمبائی ہوگی سات انچ اور ساڑھے چار انچ پر میں نشان لگاؤں گی نیکہ اور ادھے سے پانچ انچ پر میں نشان لگاؤں گی نیکہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کا بورڈ سا گلہ بنا ہوا زیادہ پیارہ لگے گا لیکن یہ دیکھیں جی یہ درمیان میں ہم پٹی رکھ لیں گے اور ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے ہم اس کو ساتھ رکھتے جائیں گے اور اٹیج کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جی ہم گلائی سے جو ہم نے گلائی کا نشان لگایا اسے ہم تھوڑا سا اوپر رکھ کر پٹی کو اٹیج کریں گے وہ اس لیے کیونکہ کٹنگ میں یہ ہماری گلائی پٹی کی بھی اچھے طریقے سے ہو سکے اب ہم دوسری پٹی پہلی پٹی کے نیچے دباتے ہوئے سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم اسے موڑ کر دوسری طرف پٹی پر سلائی لگائیں گے نیچے ٹرائینگل رکھ کر یہ دیکھیں جی اب ہم تیسری پٹی کو بھی اسی طرح ساتھ اس کے اٹیج کریں گے بڑی پٹی کے نیچے رکھ کر اس پر سلائی لگا لیں گے سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم دوسری پٹی پر سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے نیچے ٹرائینگل رکھ لیں گے اوپر کی جانب سلائی کو پکا کرنا مت بھولیں یہ دیکھیں جی اب اسے موڑتے ہوئے ہم سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے اب ہم تیسری پٹی پر بھی سلائی لگا لیں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں جی یہ ہماری تیسری پٹی ہے اس کے نیچے ہم دو ٹرائینگل رہ کر سلائی لگائیں گے یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ہم نے جو نیک کا نشان لگایا تھا ادھر سے ہم نے پانچ انچ پر نشان لگایا تھا اسے ہم ڈراؤ کر کے کینچے کی مدد سے کٹ لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے لائک اور شیئر سے پتا چلتا ہے ہم کام کس طرح سے کر رہے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے آپ کے لائک اور شیئر سے آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں تو ہم آپ کے لئے نتنے ڈیزائن اور ویڈیو لے کر آتے رہیں گے یہ جو ہمارا نیچے کپڑا رکھا ہے یہ ہم نیک کے اندر کی طرف فولڈ کر کے لگائیں گے اسی طرح سے ہم اس کی بھی گلائی میں گلائی کر لیں گے اور اسے کاٹ لیں گے یہ دیکھیں جی ہم کمیز کے اوپر رکھ کر اسے اٹیچ کریں گے مشین کی مدد سے اس طرح سے موڑ کر ہم یہ دیکھیں جی یہ ہمارا اٹیچ ہو رہا ہے کپڑا یہ دیکھیں جی گلہ بند کے تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر میں بٹن اور کمیز اٹیچ کروں گی بٹن اور کمیز اٹیچ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ہمارے بٹن لگ چکے ہیں کوئن بھی میں نے اس پر لگا دیئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اگر آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہا تو اس سے بھی زیادہ اچھا کام اور ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے گی لائک اور تعاون سے مراد لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ